سازہ میں آپ سے مزید پوچھنا چاہوں گی ایک سوال جو زبان زدہ عام ہے اور آج کل سوشل میڈیا پہ بہت اس کی ڈیبیٹ بھی ہے بچیوں کے اندر بھی یہ سوال بہت زیادہ اُبھرتا ہے کہ سسرال کی خدمت بہوں پر فرض نہیں ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی سیدہ آئیشہ صدیقہ کی بات سامنے رکھنا چاہتی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا انہوں نے کہ اے اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ ایک عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے شوہر کا یعنی ماں باپ کا حق جو ہے وہ بھی نیچے چلا جاتا ہے نکاح کے بعد کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک ترتیب چاہیے نا فیملی میں خاندان میں تو اگر کسی جگہ پر دو چیزیں ایک برابر کی سطح پر آ جائیں تو نیچرلی رسین لینا بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی امدہ ترتیب بتائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح فرمایا اب میں صرف اس حدیث کے ریفرنس سے یہ بات آپ کے سامنے کرنا چاہتی ہوں کہ ایک عورت جو اپنے شوہر کا حق ادا کرنا چاہتی ہے اور وہ یعنی اگر لیگلی دیکھیں تو اس پر سسرال والوں کے وہ رائٹس نہیں ہیں لیکن یہ بتائیے کہ اخلاقی طور پر اور دینی اتبار سے وہ اپنے شوہر کا حق کیسے ادا کر سکتی ہے اس کی بڑی خوبصورت ایک یعنی سوال جو ہمارے میرا خیالہ کے شیخ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا سوال ہے کہ ایک خاندان میں جب بہو آتی ہے تو کیا اس پر سسرال والوں کی خدمت واجب ہے یا نہیں ہے شوہر کے پیرنٹس کی خدمت کرے یا نہ کرے تو انہوں نے یہ جواب دیا تھا کہ تین صورتیں ہو سکتی ہیں ایک صورت تو یہ ہے کہ یعنی پہلی بات تو انہوں نے کہی تھی کہ شرعی طور پر تو دینی اتبار سے تو یہ واجب نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اپنے ماں باپ کا خیال رکھنا مرد پر تو فرض ہے نا تو اس کے لیے وہ خود اس فریضے کو ادا کرے گا تو اس کو خصوصی طور پر اپنے والدین کو ٹائم دینا ہے تو یہ وقت دینے کے لیے اسے خود اور اس کے بچوں کو بھی نیشورلی اس کے بچوں کو فرض ہے نا اب وہ جب اس رشتے کو نبھائیں گے تو انہیں وہ وقت چاہیے تو وہ وقت دینا ہوگا ایک صورت تو یہ ہے دوسری صورت یہ ہے کہ وہ خود نہیں کر سکتا تو اس کے لیے وہ کسی نرس کا احتمام کر لیتا اور نرس کے ساتھ جو ہے وہ نیشورلی یعنی وہ اگر پیرنٹس کا خیال رکھتی ہے اور بار بار اپنے یعنی اس مرد کو بھی وہاں جانا پڑتا ہے تو اپنے آپ کو شرح حدود کے اندر رکھنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ نکاح کرنا پڑے تو ویسے بیوی پر یہ واجب نہیں ہے کہ سسرال کے خدمت کریں لیکن شوہر کا یہ رائت ہے پھر کہ وہ امدہ طریقے سے معاملات کو انجام دینے کے لیے اس عورت کے ساتھ ایک شرح تعلق میں بن جائے اور تیسری بات بھی انہوں نے کہی کہ یعنی جو صورتحال ہے کہ بیوی جو ہے وہ اپنے سسرال والوں کے ساتھ اٹیش ہو لیکن اس پر واجب نہیں ہے جب انہوں نے یہ بات کہی تو بیوی نے اس عورت نے یہ سن کے کہا کہ میرا خیال ہے کہ میں ہی اس کام کو انجام دے لیتی ہوں کیونکہ ورنہ تو نرس سے بھی نکاح کرنے کی نوبت پیش آسکتی ہے اس میں یہ کہ ان ساری چیزوں کو پیش اثر رکھنا چاہیے نیچرلی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ماں باپ کو بالکل تن تنہا چھوڑ دیا جائے دیکھیں اگر جوائنٹ فیملی ہے تب بھی اگر جوائنٹ فیملی نہیں ہے جیسے عربوں کے یہاں جوائنٹ فیملی کا یہ کانسپٹ نہیں ہے جو بڑے سغیر پاک ہوئے میں تو وہاں پر والدہ یا والد جو بھی والدین ہیں ان کو الگ گھر لے کے دیں گے ان کے باقی ضروریات کا خیال رکھیں گے ان کو وقت بھی دیں گے ان کے باقی سارے معاملات کو بھی ہنڈل کریں گے کیونکہ بیٹے کی تو ذمہ داری ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا یعنی عورت کو کہیں نا کہیں تو کامپرومیس کرنا پڑے گا یا پھر اس طرح سے رائٹس پورے کر دیں اور ایک خاندان کا ایک حصہ ہے اور پھر اب گھر ایک شخص سے تعلق نہیں رکھ سکتے اور اسی سیناریو میں اگر دیکھیں تو یعنی پھر وہ جو ایک سے زائد شادیاں ہیں ان کے بھی گنجائش اسی وجہ سے نکلتی ہے کہ چلو ایک کے لیے تو شرعی طور پر واجب نہیں ہے تو ممکن ہے کہ دوسرا شرعی طور پر واجب نہ ہو اخلاقی طور پر نبھانے کے لیے تیار ہو جائے کسی جگہ پر یعنی تھوڑا کسی کو کامپنسیٹ کر سکے تو بنیادی طور پر مجھے اس سوسائیٹی میں رہتے ہوئے حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ جس سوسائیٹی میں پیٹس کے ساتھ محبت کو اس طرح سے رواج دیا گیا آپ اگر یہ دیکھیں کہ پاکستان میں ڈاگ فوڈ اور کیٹ فوڈ جتنے بڑے پیمانے پر امپورٹ ہوتی ہے اور پھر آپ اور جتنی اورگنیزیشن ان کے رائٹس کے لیے بنتی چلی جا رہی ہے اور پھر یہ صرف ایک انگل ہے آپ کے کتنے ہاسپٹلز ہیں جو ان کو ڈیل کرنے کے لیے جو آپ کے ڈاگز اور آپ کی کیٹس کو ڈیل کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں اور کتنے کلینکز ایسے بن چکے اور پھر آپ گھروں کے اندر دیکھئے کہ ڈاگز کے لیے آزادی ہے کیٹس کے لیے آزادی ہے اس کی خدمت کرنے کے لیے سب تیار ہیں ان کی جس گھر میں ڈاگ یا کیٹ ہوتی ہے اس کی سمیل جاتی نہیں ہے ایک خاص قسم کی سمیل وہاں پہ رہتی ہے اور جراسیموں کا گھر بن جاتا ہے یہ سوسائیٹی کا کیسا تزاد ہے یہ کیسا فیس ہے سوسائیٹی کا اور والدین کے لیے اور والدین کے لیے اور اس کے لیے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ اپنی ایج کے لوگوں کے ساتھ انسان گپ شپ لگا لیتا ہے باتجیت کر لیتا ہے اور یہاں سانسیں تنگ ہوتی ہیں مجھے ضرور یہ سوال کرنا ہے اپنے بچوں سے کہ آپ اپنے گھروں میں جس وقت ڈاگز کو جگہ دے سکتے ہیں کیٹس کو جگہ دے سکتے ہیں والدین کو جگہ کیوں نہیں دے سکتے آپ ان کے ساتھ حسن معاملہ کر سکتے ہیں آپ ان سے انجوائے کر سکتے ہیں کبھی آپ نے اپنے پیرنٹس کا ہاتھ پکڑ کے دیکھا کبھی ان کے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے دیکھا کبھی ان کے ان کے ٹچ سے اپنے اندر آتی بھی اس حرارت کو ایکسپیرینس کیا ہے جو نیچرلی آپ کی ضرورت ہے ڈاگ کا اور آپ کا کمبینیشن کبھی نہیں بنے گا کیٹ کا اور آپ کا کمبینیشن نہیں بنے گا انسان اور انسان کا کمبینیشن بنے گا جس کے پیٹ سے جنم لیتے ہیں اس کا حق ادا نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس کی جگہ پر ایک اینمل کو لاکے کھڑا کرتے ہیں ہمیں ضرور اس بارے میں سوچنا چاہیے